سہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی چی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے کے بیل کی آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے یوں تو ہر شخص کی زندگی میں بہت سے لمحات آتے ہیں اور میری زندگی میں یہ لمحات اتنی جلدی آ جائیں گے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری جوانی بھی ابر رہی تھی لوگ میرے دیوانے تھے جو مجھے ایک بار نظر بھر کے دیکھ لیتا وہ مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا اور مجھے اس بات سے کوئی سرکار نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں اور میں تھی بھی بہت خوبصورت میرے لمبے سیاہ بال تھی میرے بالوں کو لڑکیاں تو دیوانی تھی میرے بالوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی میرے بالوں اور جوانی کے دیوانے ہو چکے تھے اور ہر لڑکا مجھے بات کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا میں بھی بندھانکار یونیورسٹی نکلتی میں بھی بندھانکار یونیورسٹی عظم کے ہر لڑکے کی نظر میرے پر ہو اور مجھے ان کو اپنا گروہ بنانے میں آسانی ہو جاتی اور کچھ یوں کہ ایک لڑکا پر دل و جان سے فدا ہو گیا لیکن مجھے اس سے برکل بھی جدو نہ تھی کہ میں اس قدر خوبصورت ہوں کہ میں ایک نظر بھی اس انسان کو نہ دیکھوں کہ اگر میں نے اس سے محبت کا رسپونس دیا تو بہت زیادہ ہی اور ہو جائے گا لیکن اور بھی لوگ میرے دیوانے تھے اور میری جوانی پرماں مٹنے کے لئے تیار تھے میں کسی کو خاطر میں نہ لیتی اور اپنی دنیا میں مگن رہتی اپنی اور کسی کو بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ میرے قریب آ سکے اور مجھے یہ جس کے ہر شخص کو خواہش تھی کہ میرے قریب آنے کی اور میرے اس حوث کو محبت میں بدلنے کی اور میں لڑکیوں کے ساتھ بھی اپنی جوانی کے مزے لینے لگی میرے زنگی میں ایک لڑکا آیا جس کا نام اسامہ تھا اسامہ بہت ہی خوبصورت تھا کہنا یوں ہو کا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور لڑکیاں اس پر فیدا ہیں لیکن وہ مجھ پر فیدا تھا اور دل و جان سے فیدا ہے لیکن اسے بھی مجھ سے بھی محبت ہونے لگی اور ایسا ایسا میں بھی اس کی دیوانی ہو چکی اور اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا وہ سزا میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم یونیورسٹی سے فری ہونے والے تھے تو سامنے مجھے پروز پوز کر دیا اور میں نے بھی اس کا پروزل ایکسیپ کر لیا اور ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا لیکن این موقع پر ہوا کوئی یوں کہ میرے گھر والے نامہ نے ہمارے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا جس پر اسامہ نے ہمیں بھری جس رات میں نے اسامہ کے ساتھ بھاگ رہا تھا وہ نئی زندگی کی شید بیان کرتی آتی اہے اپنے گھار سے اپنا کچھ ضروری سامان اور زیور لے کر نکل پڑی روزان کی طرح رائے تقیہ لگائی لیکن اس سے نہ آن اس نے نہ آنا اور نہ ہی آیا اور میری آنکھیں بس تلاش کر رہی تھی کہ کب اسامہ کی گاڑی کی وصل سے مجھے سنائی دے اور کب میں بھاگ پڑھوں لیکن ایسا ہوا اس سے نہ آنا ہوا اور نہ ہی وہ آیا اور اس نے مجھے دھوکھا دیا اور مجھے زندگی بھر کر کلیوں میں ان تاریخ کی کلیوں کی طرح روسوہ کر کے چھوڑ گیا اور یہ میری زندگی کی سب سے اور یہ میری زندگی کی سب سے بھیانک کہانی ہے آپ کو مجھے زندگی ہو رہا مجھے زندگی کی آپ شقدہ نہیں آپ پڑھاً آپ پڑھ O